رمضان المبارک کا عمل ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہماری ویڈیو کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی پہلے روزے کا وظیفہ ہے پہلے روزے سے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ دولہ ساتھ نسلوں تک ختم نہ ہوگی مٹی بھی اگر آپ چھویں گے تو وہ بھی سونا بن جائیں گی انشاءاللہ تالہ اتنی برکت پیدا ہو جائے گی دوستوں اس وظیفہ کی مدد سے اللہ پاک آپ کی روزی کھول دیں گے رمضان کا مہینہ بہت ببرکت مہینہ ہے تو اس وظیفہ میں یہ عمل تو اس ماہ میں آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے برکت کے دروازے کھول دیں گے بے شک سب کچھ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے اس ببرکت مہینے میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ پاک کو راضی کریں اور اپنے لئے بہتنا رزق حاصل کریں انشاءاللہ آپ کی ہر پرشانی ہر مصیبت جو بھی پیسوں کے متعلق ہوگی حل ہو جائے گی دوستوں آج کے وظیفے میں ایک آیت ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے سورة البکرہ کی پانچویں آیت ہے اس کا آپ نے عمل کرنا ہے آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ آیت ہے جس کا آپ نے عمل کرنا ہے جس آیت کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے پہلے روزے سے شروع کرنا ہے اور پہلے عشرے تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے روزہ افتار ہونے سے بیس یا تیس منٹ پہلے آپ دستر خان کے سامنے بیٹھ جائیں اور یہ عمل شروع کریں سب سے پہلی بات اول آخر تین بار دروشری پڑھنا ہے اور پھر سورة بکرہ کی آیت نمبر پانچ جو آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی ہے اس کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پھر دوستوں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو جو بھی افتاری کے لیے اپنے سمان رکھا ہوگا اس پر دم کر دینا ہے مطلب کے ان چیزوں پر پھونک مار دینی ہے اور اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے تک مطلب دس رمضان المبارک تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ برکت پیدا ہوگی آپ کے کاربار میں آپ کے رزق میں بہت اضافہ ہوگا اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ وہ آپ سے رزق پیدا کر دیں گے اور آپ کے جتنے بھی رزق کے مطلق مسائل ہوں گے ان کو ختم کر دیں گے دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری حصلہ وضائی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جے دا کھلا